اسلام علیکم پاکستان میں ہوسین لیاکت آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بز اور آج ہم بات کریں گے پاکستان اور اگوانستان کی سیریز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سندھ پریمیر لیگ کے حوالے سے سندھ پریمیر لیگ کے اوپر کلم بات نہیں کر سکے تھے پاکستان سپر لیگ کے بعد کشمیر پریمیر لیگ کا آغاز ہوا اس کے بعد وہ بھی کامیاب ترین لیگ ہوئی اس کا پہلا ایڈیشن بڑا زبدس رہا اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ پریمیر لیگ کا بھی آغاز ہوگا اور وہی عارف ملک صاحب اس لیگ کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ کے پیل کا بھی آغاز کر چونکہ ایک خوش آئین بات ہے ہماری کرکٹ کے لیے اور سندھ پریمیر لیگ کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بعد پریسیسٹی آج کے پریم میں ہم اپنی ڈسکسٹن کا رخ جو ہے پاکستان ورسید اگوانستان سیریز کے اوپر رکھیں گے اس وقت سٹوڈی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹ جنرلسٹ سادہ باسی اور شارجہ میں ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ارسلان یونس صاحب سپورٹ جنرلسٹ ہیں شارجہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کراچی سے شازے بلی بٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میں سب کو خوش آمبر سب سے پہلے ساد آپ سے تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہیں سن پریمیر لیگ کے حوالے سے کہ سن پریمیر لیگ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے سن کے ٹیلنٹ کو موقع ملے گا اور نئے پریئرز آئیں گے کیسا یہ اقدام آپ کو لگتا ہے عارف ملک صاحب کی جانب سے سن پریمیر لیگ انتظامیہ کی جانب بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محافظہ نہیں ملا کچھ لڑکوں کے ابھی تک سیلیس تھی وہ نہیں ملی تو عارف ملک صاحب اگر لیند بھی ہو تو ہم ان سے یہ سوال بوچھیں گے عارف صاحب کو ویسے ہم نے بولا تھا لیکن عارف صاحب کو بیزی ہیں دوڑا تھا دیکھیں ساتھ شہزاد چودی صاحب بھی ہوتے ہیں ان دونوں کا اچھا انشیٹیو ہے لیگز تو کروا رہے ہیں لیکن اس سے پاکستان کا بیچ بیتر ہوگا اس طرح پاکستان میں ایک بڑی لیگ ہو رہی ہے پاکستان سوپر لیگ اس کے بعد چھوٹی موٹی جو لیگز ہوتی ہیں اس سے لڑکوں کو موقع تو ملتا ہے ٹیلنٹ دکھانے کا لیکن جہاں پہ لڑکوں کو موقع مرر رہا ہے وہ پلئر پرفارم بھی کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو ان کے کیش بنتی ہیں جو ان کا محافظہ بنتا ہے وہ بھی دیں تاکہ بہتر ہو سکے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کی ٹیلنٹ دکھانے کیلئے لیگ کر رہے ہیں تو بہت اچھا انیشیٹ ہے اگر آپ کمیشنل پرپس کے لیگ کر رہے ہیں تو پھر آپ سٹار ویلی کی طرف جائیں گے سٹار پلیئرز کو ایڈ کریں گے ٹیک ہے سٹار پلیئرز کا ہونا بھی ضروری ہے مگر بیسیکلی اس لیگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ٹیلنٹ نکلے آپ مطلب دیکھیں تو کراچی سے ٹیلنٹ نکلتا ہے ہیدر آباد سے ٹیلنٹ دکھانتا ہے اس کے بعد آپ کو سکھ جاگتی شان آباد دھانی نظر آتے ہیں یہاں پہ زائد محمود نظر آتے ہیں باقی آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گراس کو پہ بلکل بھی کام نہیں ہوا تو یہاں پر اگر آپ یہ لیگ کروا رہے ہیں تو اس لیگ کا پھر پولو اپ بھی ہونا چاہیے اس لیگ میں اگر آپ پلیئرز لا رہے ہیں تو باہت اگر آپ شہروں میں جائیں وہاں سے ٹیلنٹ سکاؤٹ کریں ان کو اپنے ساتھ رکھیں دس پندرہ دل کی ٹریننگ دے اور ان کو پروفیشنل اور سٹار پلیئرز کے ساتھ کلائیں تب ہی جا کر یہ لیگ کامیاب ہو سکتی ہے اور اس لیگ کا مقصد پورا ہو سکتا ہے آل این آل میں سمجھتا ہوں ایک اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ جو بھی پلیٹفارم اگر ینگسٹرز کو ملتا ہے اپنی پرفارمنس شوپ کنڈے کا تو اچھا ہو سکتا ہے اور جو گروپ یہ کروا رہا ہے وہ سالہ سال سے یہاں پر رمضان ایک پرکٹ بھی کرواتا رہا ہے تو میرے کہہ سے ایک اچھا انیشیٹیو ہے اگر اس کو پروپرلی ایگزگیونٹ کیا جائیں اچھا جو بے ذابطی کی ہوئی ہیں ساتھ آپ کی طرف اگر آئیں جو بے ذابطی کی کپیر میں دیکھیں گی ہیں جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ کھلاڑیوں کے معافضے نہیں ہوئے میں کل عارف ملی صاحب کیونکہ ہم آرساتھ موجود تھے اور ہم ان سے بات جو ہی سٹارٹ کی تو کوئی رابطہ منکتی ہو گیا ہم ان سے کوشش کریں گے واپس رابطہ کرنے کی تو یہ کون کون سے پلیئر ہیں کوئی نام بتانا چاہیں گے آپ سب کو نہیں ملے اور سب بھی پریشان ہیں کیونکہ اب اس پیل سٹارٹ ہو رہی ہے ہماری نیک خواہشات ہے اس طرح کی لیگ کے لیے لیکن جو بات آپ نے بتائی یہ بھی بڑی پریشان کون ہے بلکل اس دین دیکھیں ناو تو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ ہمارے رابطے بھی ہوتے ہیں جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے بہت بس میڈیا کا تاکہ ہم ان کی بات یہاں تک پہنچا سکیں تو بلکل لیکن دیکھیں کے پیل ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور پاکستان میں جس طرح اس قسم کے ایونٹس ہوں تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو برپور موقع ملتا ہے جا کے پرفارنگ کریں پھر آکے وہ پی ایسل کھیلیں پی ایسل کھیلنے کے بعد اب دیکھیں جس طرح لڑکے نکل کے ہیں پی ایسل سے وہ ٹیم میں سلیکٹ ہوئے تو اچھی لیگز ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کھلاری کو جب اس کی کیش نہیں ملے گا جو اس کا معافضہ نہیں ملے گا تو ساری بات ہے وہ ڈیس آرڈ تو ہوگا کیونکہ اس نے ایک پورا ٹائم دیا اس لیگ کو اپنی میند کی ہے اپنی بالنگ اچھی کی ہے بیٹنگ اچھی کی ہے تو یہاں بھی سوچنا چاہیے جو کہ لیگ کروانے والے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی فرنچائز بھی ہے کے پیل کی جنہوں نے ابھی تک جو معافضہ نہیں دیا کھلاریوں کو اور ٹین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز ہوگی دونوں ممالک کے درمیان اور پاکستان کا ایک نیو لک آپ کو نظر آئے گا ینگ فیسز نظر آئیں گے دو تین چار پرانے پلئیرز ہیں لیکن اس کے علاوہ تمام تر ینگ لوگوں کی ٹیم ہے ارسلان یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں شارجہ سے شارجہ کرکٹ سٹیڈیم سے بیسیکلی موجود ہیں شارجہ کا ماحول کیا ہے اور وہاں پر کیا کچھ معاملات ہیں ہم پوچھتے ہیں ارنگزیب یونس صاحب سے ارنگزیب بھئی بتائی گا کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں شارجہ میں اور عوام کتنی زیادہ پرجوش ہے شارجہ کی آپ کو بتائے کہ شارجہ میں پاکستانی بھی بہت سارے بستے ہیں افغانی بھی بہت سارے بستے ہیں اور اوورال اس سیریز کے اٹموسفیر کے حوالے سے ہمیں بتائی گا دیکھیں شارجہ میں جو ہے وہ میلہ چیزنے کو بالکل پیار ہے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک تاکرہ جو میدان کی اندر ہوتا ہے تو ایک تاکرہ میدان کے باہر بھی وہ شائعہ کین کے درمیان ہوتا ہے تو آج شام سپانے سات بجے یہاں ٹرافی کی رنمائی بھی ہے پھر دونوں کپٹن یہاں پہ جو ہے وہ پرس کانفرس کریں گے اور پھر گیاران تک وہ پریکٹس بھی کریں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شاید آفریدی جو ہیں انہوں نے ایک اچھا جسٹس اور اچھا پرغام دیا ہے افغانستان کو جو لیجنڈ لیگ جیس کی ٹرافی جو ہے اسکر افغان کو انہوں نے گیٹ کی ہے تو آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مدان کے بعد آج سے ہی جب ہم انٹر ہوئے ہیں تو شاید کی بڑی تعداد جو ہے وہ گیر کے بعد موجود انتظامیہ نے جو پریویس یہاں پہ ہوا تھا شاید جو آپ کو یاد ہوگا کوئی بھی میچ اٹھا لیں چار سے پانچ میچ جو ہائی ورڈج میچ جو ہیں آپ ایڈلیر کا میچ اٹھا دیں جہاں اماد عصیم نے بڑی اچھینز گلی تھی آپ عبود عبی کا میچ عشق آپ کا اٹھا لنے شوئی ملک نے اچھینز گلی تھی پھر آصف علی کے وہ چار چکے پھر نسیم شاہ کی اسی گراؤنڈ میدان میں جو ہے دو چکے تو جو تاکرہ جو باہر ہوتا ہے میدان میں اس کو روکنے کے لیے جو شادجہ کی انتظامیہ ہے انہوں نے جو ہے الگ الگ جو سٹینڈز ہو ہیں وہ مختص کر دی ہیں تقریباً آٹھ ہزار کی کبستی کا سٹینڈ جو ہیں وہ مختص کر دی ہیں اپان شاہ کین کے لیے اور جو باقی ہیں وہ پاکستان شاہ کین کے لیے تو یہ بھی میرے حیال میں کرکٹ کی تاریخ میں پہلا دفعہ ہوگا کہ فٹمال کی طرف پہ یہاں بھی شاہ کین جو ہے وہ الگ الگ سٹینڈ میں بیٹھ کے میچ دیکھیں گے ٹھیک اغوانستان اور پاکستان کے شاہ کین الگ الگ سٹینڈ پہ میچ دیکھیں گے شاہزیب آپ کی طرف آتے ہیں سیریز پاکستان اور اغوانستان کی ہو رہی ہے پاکستان کی ایک بالکل نیو ٹیم ہے اور اس میں چار پانچ شعریں جتاں میں نے پہلے بتایا اماد وسیع میں نواز ہیں کیپٹن شہداب خان ہیں افتخار ہیں شان مسود ان کو کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ایکسپیریس موجود ہے ریلیٹیو باقی تمام لڑکے ایسے ہیں جن کے پاس انٹرنیشنل کا ایکسپوزن موجود نہیں ہے اور وہ کھلنے جا رہے ہیں اغوانستان جیسی ٹیم کے خلاف جو کہ شارٹر فارمنٹ میں بڑی خطرناگ ٹیم ہے تو آپ اس سیریز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں نجم سیری صاحب نے ایک بات تو کلیئر کر دی گی کہ افغانستان کی سیریز میں جا کے ہم نے سیریز ہی کو جیتنا دی ہے اور ہم نے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہماری best strength کیا ہے ہمارے سسٹم میں کتنے product موجود ہیں جن کو ہم آگے جا کے utilize پر سکتے ضرور پڑھنے بڑھ اگر آپ دیکھیں دو روز کبل ہے کو چکر ایمان اور ساتھ نے بھی press conference کی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ سیریز کا مقصد صرف players کو identify کرنا ہے تو میرے کہہ سے پاکستان کو شانس اور opportunity دینی چاہیے تمام players کو جب کو ہمیں آنپر لے کے جا رہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پی ایس ایل کا product ہے جو کہ باکستان سپرلی میں تو perform کرتا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ اس طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے اگر آپ نے بابر اور ازمان کو رہس کیا ہے تو پھر آپ کے پاس سائے مہیوب اور محمد حریص اوپن کریں گے پھر عبداللہ شفیق ورنان پر آئیں گے اور آزم خان اس وقت کھیل رہا ہے تو آپ کو ایک کنشر کی تلاش ہے جو آپ کو آسک علی میں نہیں ملا لیکن افنانستان کی ٹیم بڑی تگڑی ہے ان کو یہاں پر ایک opportunity نظر آ رہی ہے اگر آپ افنانستان کی strength کو رہنے ہیں تو ان کے پاس راشد ہیں نبی ہیں نبین ہیں مجیب ہیں پھر فضل ہیں تو ان کی جو پانچ ballards ہیں balling attack ہم کا بہت اچھا ہے بیٹنگ میں میرے گاہ سے درباز اور ززائی کے علاوہ ززائی نہیں کھیل رہے سر ززائی کھیل ہی نہیں رہے ززائی آؤٹ ہیں بیٹنگ ان کی مجھے کمزور لگ رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل بیٹنگ میں ان کے بعد دو یا تین نام ہیں لیکن اتنا بڑا کوئی بیٹنگ combination نہیں ہے ballards میں اتنے پاس پانچ تگڑے ballards ہیں ساتھ آپ بتائیے گا کل پاکستان کی ٹیم جب دبائی میں پہنچی ہے ان کو بڑا warm welcome دیا گیا جس طرح ابھی بتا رہے تھے اور زیب یونس صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مطلب سٹیڈیو میں بھی کچھ انتظامات کیا گیا سیکیورٹی کی حوالے سے warm welcome بھی دیا گیا اور بڑا وہ جو ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی کافی اچھا جسٹر ہمیں دیکھنے کوئی مر رہے ہیں افغانستان کی جانب سے دیکھیں اس لینڈ اب پاکستان اور افغانستان کی جو سریز ہیں وہ اب چھوٹی سریز نہیں دی کیونکہ اب آپ کو بتایا کہ جس قسم کے ہمارے پیشلے میچز ہوئے ورلڈ کپ میں ہوئے ایشیا کپ میں ہوئے اور اس سے پہلے جو انگلینڈ میں برطارے تھے انہوں نے زیب صاحب کے وہاں پہ بھی جگڑا ہوا تھا تو پاکستان اور افغانستان کے فینز ہیں وہ اب اس سریز کا بیتابی سے انتظار کرتے ہیں اور اب میرے نزدیک کے جو نئے کپتان ہے شاداب خان ان کے لیے بھی ایک بڑا امتیان ہوگا چھوٹی سریز نہیں ہے کیونکہ افغانستان کی اپنا ہوم گراؤنڈ ہے شادیاں وہاں پہ سالا سالو پریکٹس کرتے ہیں میچز کھیلتے ہیں تو ایک تغریر ٹیم ہے افغانستان اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ پاکستان سوپر لیگ میں ہم نے دیکھا کہ راشد خان مجیب ہو گئے فاروقی ہو گئے اور نویون نے رکھ دیگر پلئیر پاکستان سوپر لیگ میں وہ کھیلتے گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی ویکنس کیا ہوگی اس وقت نئے لڑکوں کی ان کی بالنگ ویکنس کیا ہوگی بیٹنگ ویکنس کیا ہوگی تو ان کو پتا ہے بخوی واقف ہے اس چیز سے دوسرا یہ کہ شاداب خان نئے کپتان ہے ان کو نئی زمداری ملی ہے اس سریز میں تو ان کی سکلز میں کوئی ہمیں شک و شبات نہیں ہے وہ ایک اچھے کھلاڑی ہے بیٹنگ اچھی کرتے ہیں بالنگ اچھی کرتے ہیں تو ان میں دم خم ہے وہ ٹیم کو لڑوانا جانتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ شاداب خان ٹیم کو کس ساں لڑواتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا بات کروں گا اس نائن کے بالنگ اگر حمالی دیکھی جائے تو بڑی مضبوط بالنگ ہماری نسیم شاہ بھی ہے اور وسیم جونئر بھی ہیں فیم اشرف بھی بالنگ کرتے ہیں تو دو نئے سٹارز جو ہم نے شامل کی ہے پی ایس ایل کی اچھی پرومس کے بعد احسان اللہ ہیں اس کے ساتھ زمان خان ہے تو تھوڑا شاداب تو مشکل ہوگا کس کو بٹھائیں کس کو چانس دے تو میرے نزدیک جو ینگ لڑکے ان کو برپورد میں دینا چاہیے چاہے وہ پہلے دو میسیز میں فلاپ ہوں ان کو تیسرا بھی کھلانا چاہیے تاکہ پہلے چل 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 کی لڑکوں میں کتنا بولنشل ہیں لڑکیں کتنے مضبوط ہیں اور کتنے مطلب پرفارم کر سکتے ہیں چیک اورنگ زیب آپ کی طرف آنگا شارجہ میں آپ موجود ہیں آپ کو پتہ ہے ایکی ٹیم آپ کو اسٹیلیا کے ایک ٹور جو ہے وہ منسوق کیا گیا تو اسٹیلیا کی جانب سے انہوں نے اگوانستان کا ٹور کرنا تھا پھر اگوانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سے ریکوست کی ان کی ریکوست پہ پاکستان ادھر جا رہا ہے تو اس دفعہ ہمیں شاید کراؤڈ میں وہ تناؤ نظر نہیں آئے گا کچھ کراؤڈ جو ہے وہ ہمیں خوش ہی نظر آئے گا اگوانستان کا دیکھیں امید تو یہی کی جا رہی ہے جو آپ نے بات کی کپٹڈ بورڈ کے ضابط ہوئے ہیں پھر ایک اگزامپل میں نے آپ کو شاید آپ نیجی کی دی ہے پھر جو پاکستان سپر لیگ ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں لاہور کے لندر نے راشد ہان کو بڑا وام ولکم کیا پھر باقی جو اسلامباز یونیٹی کی طرف سے دیکھ لیں شاور ظلمی کی طرف سے دیکھ لیں پاکستان کے پلئر کو بھی بڑا وام ولکم کیا گیا پاکستان میں تو اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جو ہے یہ تناؤ جو ہے گراؤنڈ کے اندر اور باہر دونوں کم ہوئے کیونکہ پھر اگر پیچھے کچھ میچز میں دیکھا جائے تو گراؤنڈ کے اندر بھی ماحول جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا تھا وہ آصف علی کا آپ فرید کے ساتھ وہ دیکھ لیں تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی انتظامات کیے گئے کہ چاہے وہ کرکٹ بورٹ کی طرف سے ہیں چاہے وہ سکرٹ کی طرف سے ہیں شادجہ سکرٹ کی طرف سے ہیں تو اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب جو ہے یہ میچ جو ہے میچ تو کونٹے داروں کے یہ لگ رہا ہے کیونکہ افرانستان کی ٹیم کو آپ ہلکہ نہیں دے سکتے افرانستان اپنی پل سٹنٹ کے ساتھ آ رہا ہے پاکستان آپ سینئر پلئر جو ہیں وہ آرام ضرور کر رہے ہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھئے جیسے ساد نے بھی کہا کہ پاس پالنگ دپارٹمنٹ پاکستان کا بڑا مضبوط ہے شادجہ کی پیچھل یہ ہیں یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ارانائز رہی ہیں سپنر کے لیے تو پاکستان کے پاس تین سپنر تو ہیں آپ نے دیکھا بڑی فارم میں ہیں شاداب ہود بڑی اچھی فارم میں ہیں نواز اتنی اچھی فارم میں تو نہیں ہے لیکن میرے خیال میں شادجہ کی ٹریک کو دیکھتے ہوئے ان کو انکلوڈ کیا گیا سکارڈ میں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو سپنڈ دپارٹمنٹ افانستان کا ہے راشدہان لے لیں مجید لے لیں تو دنیا کے جو ہے وہ بہترین سپنر ہیں تو میرے حیال میں اس طرح جو مقابلہ ہوگا جو نیچنلی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ اور دوسروں کی بیٹنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اس طفح مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کی بیٹنگ اور افانستان کے سپنڈز کے اگینڈز ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ کارمنیٹ کرے گی چھیک سارے ہی ڈسکشن جو کرنے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شہازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے علاوہ اورنگزی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ساد باسی بیمارے ساتھ موجود ہوں گے یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سے بریک کا بریک لگتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے وی دس ویلکم بیک جی اب بات کر رہے تھے ہم بریک سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو دورہ ہے اوانستان کا اس حوالے سے اور اوانستان میں تو پاکستان ٹیم نہیں جائے گی یو ایم ہی جائے گی لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اب اس کے پر بات کرنے چاہے کہ ٹیم کا کمبینیشن کیسا ہونا چاہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں شازیب کے پاس سپورٹ جنرلسٹ ہیں شازیب ہی بتائی گا جو کمبینیشن ہے ٹیم کا اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی کچھ ورک آٹ کیا ہوگا بہت سارے نئے لڑکی بھی جا رہے ہیں پرانے بھی ہیں اور نئے لڑکوں کو جس طرح آپ نے پہلے بولا ہے چانس دیں گے کیونکہ ہمیں پتا چلے گا کہ پی اے سل کا برینڈ انٹرنیشنلی کام کرتا ہے نہیں کرتا تو آپ کے نزدیک ٹیم کا کمبینیشن کس طرح بنانا چاہے شادہ آپ خان کو دیکھیں تمام ایسپیکٹ اس ٹیم میں کور ہے اگر آپ اوپنرز کی بات کریں اوپنرز موجود ہیں میڈل آرڈر کی بات کریں میڈل آرڈر آپ کے پاس ہے پھر آپ بیٹنگ میں ڈیپ کی بات کریں وہ ہیں آپ کے پاس سپن آل راؤنڈرز ہیں پھر آپ کے پاس جنین پیسرز بھی ہیں میڈے گا پاکستان کے سارے ایسپیکٹس کور ہے اگر آپ کمبینیشن کی بات کریں کس کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے تو ایک سوچ کے تحت یہ ٹیم بیجی گئی ہے شادہ افکانستان کے ساتھ گلے کے لیے کیونکہ یہ سیریز سکیجول بھی نیتی اور ہمیں ایک اوپورچونیٹ ہم نے سوچا کیوں نا یہ سیریز سکیے دروائی چاہے ناکہ ہم نے اپنے پیسر کے لڑکوں کو بھی ٹرائے کرنا ہے تو کمبینیشن کے اگر آپ بات کریں تو کیسے میں نے پہلے کہا کہ ساہی ویوب اور ہارس اوپن کریں گے اس لیے ہی دو سینے پلیئرز کو ریس ہیا گیا پھر ورن ڈاؤن پر آپ ورن ڈاؤن پر آپ چھو ہے وہ عبداللہ شفیق کو ٹرائے کریں کیونکہ پاکستان سپر لیگ میں وہ رن کرتے رہیں یہ نہ ہو کہ یہاں پر بھی آپ پھر شان وصوب کے ساتھ جائیں کہ پیسر میں تھی پر فارمس نہیں رہی لیکن آل ان آل اگر دیکھا جائے تو پیسر کے لیگے پر فارمس بہت اچھی ہے اور ٹی ٹین میں بھی وہ ہنی میدانوں میں بڑا فارم کر رہے تھے ابتخار احمد آپ کے پاس آ جاتے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آزم خان ہے اماد وسیم ہے آپ کے پاس شاداب خان ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے نواز کو کلانا ہے یا پہین کو کلانا ہے اور تین آپ کے پاس فاس بولرز ہو سکتے ہیں اب یہ ایک بڑی گول ہے شاداب کے لیے کہ نصیب کے ساتھ وہ دو ڈیبیٹرنٹس کو کھلاتے ہیں یا پھر وسیم جونئر کو رکھتے ہیں اور ایک زمان یا احسان اللہ میں سے کسی کا ڈیبیو پرواتے ہیں یہ ایک بڑا فسچن ہوگا شاداب کی ٹیک شازیب جس طرح بتا رہے ہیں ساد یہ وسیم جونئر اور شان وسود ان کے حوالے سے مجھے سمجھا دیں شازیب سے میں اکثر پوچھتا رہتا ہوں اور یہ کنیڈا میں ایک شو میں ہوتے ہیں اور یہ بھی کچھ مسکرا کے جواب نہیں دیتے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وسیم جونئر اور شان وسود کس لیے پاکستان ٹیم میں ہیں ان کی کیا بہت بڑی پرچی ہے کیا کوئی معاملات ہیں ساد مجھے بتائیے گا دیکھیں بالکل جس طرح ان کا نام آیا تو اس سکارڈ میں تو ہمیں بھی حیرانگی ہوئی کہ شان وسود کو آخر کیوں اس سکارڈ میں شامل کیا گیا کیونکہ جو چیرمند صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو برپور موقع ملے گا اس سریز میں تو تھوڑا سا ہمیں بھی اس بات پر افسوس ہوا کہ شان مسود کو اس سریز میں ریسل دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ سریز کوئی اتنی بڑی سریز بھی نہیں ہے اگرانستان کے سریز ہے جو لڑکہ نے پرفارم کیے پاکستان سوپر لیگ میں انہی کوئی موقع ملنا چاہیے تھا دیکھیں شازیر کی بات سے اگری کرتا ہوں اگر شان مسود کو موقع دیا گیا اس سریز میں کسی نئے لڑکوں کو بٹا کے تو بڑی زیادتی ہوگی اس لڑکے کے ساتھ پھر وہ باتیں آپ کی دری کی دری رہے جائیں گی کہ بھائی ہم ینگ لڑکوں کو موقع دے رہے ہیں اور دوسری بات وسیم جونئر کی تو ان کی جگہ دیکھیں کچھ لوگ سوال یہ بھی کر رہے تھے کہ وسیم جونئر کی جو پرفارمرس تھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی پچھلے پانچ سی مینے میں تو آپ پہ جو کہ پی ایسل کا ٹاپ پرفارمر تھا محمد عباس اس کو جگہ دیتے تو تھوڑی سے اس بات سے میں محمد عباس کو ٹیم میں شامل کرنا پھر جلدی تھا کیونکہ آل لیڈی آپ دیکھیں کہ حسان اللہ ایکسٹر پی ایسل کے پاس ان کو اس لئے شامل کیا گیا اس کے ساتھ زبان خان جو کہ لہول تندر کے ان کو شامل کیا تو وہ والا ہمارا سکارڈ پورا ہے لیکن شان مسود کو اگر میرے رزدیک نہ ہی موقع دیتے تو ٹھیک تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو کمبینیشن ہے اس کو کس طرح ہوتا جاتے ہیں شارجہ چلتے ہیں ارسلان بھئی کی جانب اور ارنگزیب بھئی کی جانب ارنگزیب بھئی یہ بتائیے گا سینئر پلئیر سے بہت زیادہ ہیں نواز ہیں ابھی بھی مطلب پانچے تو ہیں یہ ہیں افتخار ہیں اس کے علاوہ فائی مشرف کمبیک کر رہے ہیں ایون آزم خان آلیڈی ڈیبیو کر چکے کمبیک کر چکے ہیں تو یہ جو سینئر پلئیر ہیں ان کو بھی اب ٹیم کو لیڈ کرنا ہوگا اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا شارجہ ترکیٹ گراؤن میں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے سینئر کو جو ہے وہ کیونکہ پاکستان اور پاکستان کی جو بھی میچز ہوئے ہیں ان میں سیریل کا بڑا امپورڈٹ رول رہا ہے اور آپ کو عماد نسیم کا وہ میچ بھی یاد ہوگا وہاں پہ بڑا اچھا فینش کیا تھا شوئی ملک نے بڑا اچھا فینش کیا تھا تو اس طفعہ جو بڑے مقابلے ہوتے ہیں پاکستان کو اپنی گریف پہلے سے ہی مضبوط کرنی ہوگی کیونکہ وہ سینئر تو ہے نہیں جو پاکستان کو بابر آدم آپ کے پاس نہیں ہے ریزوان آپ کے پاس نہیں ہے بالنگ میں آپ کو دیکھیں کوئی شاہنشاہ اور حرس روپ نہیں ہے اور جو پاکستان جیسے جا کے اینڈ میں جا کے فینش کرتا ہے جیسے آصف علی نے جا کے چھکے لگا کے میچ فینش کر دیا یا آپ نسیم شاہ کو دیکھ لیں اس نے دو چھکے لگا کے جو ہے وہ میچ فینش کر لیا تو روز روز میرے حیال میں یہ اسٹری میں کبھی ایک یا دو بار ہی ہوتا ہے تو پاکستان کو یہ میچ جو ہے وہ بڑی جان لگا کے کھیلنا پڑے گا اور کیونکہ اب سینئر زیادہ ہے نہیں تو جیونئر کوئی جو ریسپانسیبیٹی لینی چاہنے پر پڑے گی اور آزم ہان جس طرح کی فارم لے کے آ رہے ہیں سائم ایو میں ہمارے پاس حرس ہیں تو بیٹنگ دپارٹمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو زیادہ مسئلہ ہوگا البتہ بالنگ میں جو ہے یہ پاکستان جو ہے وہ ینگسٹر کے ساتھ آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بالنگ میں اگر دیکھا جائے وہ تھوڑی پاکستان کو پرابلوں ہو سکتی ہے آدھر دائی بیٹنگ پاکستان کی بڑی پرفق نظر آ رہی ہے شاہدہ بیٹنگ آپ کی طرف آوں گا یہ سریز کیا شاداب خان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے یا نہیں بس ایزی ہونا چاہیے ان کو اور تھوڑا سا جگرے سے سریز کھیلی چاہیے کیونکہ بعض خبریں یہ بھی ہے کہ اگر شاداب خان ان کمپنی پرفارم کر گئی تو جو لوگ ریسٹڈ ہیں وہ پھر ان سے ایک لبی ریسٹ کروائی کروائی جانے کا بھی خرچہ ہے شاداب خان نے پرفارم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے یہ بات کسی سے ڈھٹی چھتی نہیں ہے کہ شاداب خان جو ہے وہ کافی عرصے سے انجری کری کر رہا ہے میں سمجھ ہوں پچھلے دو تٹھائی سال انجری کری کر رہا ہے ان کو مقبل چھ مہینے کا ریسٹ ریکوائیٹ تھا اپنی پرفارم کرنے کے لیے مگر پرکٹ سکیاجول اتنا اپنی پرفارم کرنے کے لیے بھی آتی ہیں جیسے وہ بیگ بیٹ بھی کرنے چلے گئے تھے تو وہ ریسٹ نہیں مل پاتا جو ایک ریسٹ ریسٹ ہے اب شاداب خان کی پرفارمنس آپ دیکھیں نا پاکستان سپر لیگ میں بھی کی بولنگ میں وہ دم ہمیں نظر نہیں آرہا تھا حالانکہ یہ ورلڈ گپ کا سالے اور پاکستان کو شاداب کے دس آور چاہیے ان کو چار آور کروائنے میں پروبلم ہو رہی تھی کو دس آور کیسے گرمائیں گے تو ایک تو یہ چیز بھی ہے شاداب خان کو نہ صرف کفتانی بلکہ اپنی پرفارمنس کو بھی انہانس کرنا ہوگا کیونکہ وہ پرفارمنس کا کانفرنس جب کیاکٹنسی میں لے کے جائیں گے تو بہتر ریزلٹ پروڈیوس کریں گے میں پانتا ہے شاداب خان ایک پیٹر پلیر ہے جو بھی مشکل سیچویشن آتی وہ بول سام لے کے وہ بیٹنگ پر اپنے آپ کو پر موٹ کر دیتے ہیں بہتر آزمی کپٹان ہوتی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاداب خان اکثر سیچویشن کے ساتھ کو پر نیچے بیٹنگ آرڈر میں شفل کرتے ہیں تو کیوں کیونکہ شاداب خان رسپونسیبیلیٹی لیتے ہیں اور جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہی کانفرنس کو پیٹر میں بھی یوز کرتے ہیں تو میرے خیال سے اگر شاداب خان کی پر فارمنس میں امپرومنٹ آئی تو آپ کو ایبنچلی کپٹانی میں بھی امپرومنٹ اثر آئے گی ورنہ وائس کپٹن کے لیے دوسرا آپشن تو آپ کو پتا ہی ہے کہ زیرے گوھر آ چکا ہے شاہین شاہفریدی کا کہ مستقبل قریب میں ان کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے تو یہ جو سیریز ہے یہ شاداب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے تیس سال سے وہ وائس کپٹن نے نیزرین میں ایک سیسپنوں نے کپٹانی کی تھی اگر یہاں پر وہ اچھے ریزرٹس پروڈیوز کرتے ہیں تو ہی وہ کنٹینڈر رہ سکتے ہیں منہ ریپلیس کرنے والے آپ آپشنز آ چکے ہیں یہ جو شاداب نے بات کی ساد ایک سوال کا نا شاداب جواب نہیں دے رہے تھے آخری سوال کا یہ اکثر جو ہے نا بڑا زبدیس جواب دے دیتے اور بچ بچا کے نکل جاتے ہیں خبریں یہ بھی گردش ہیں میں ہیں کہ اگر شاداب خان اور تمام در ٹیم پرفارم کر گئی تو جو سوال میں نے شاداب سے بسی اللہ کیا تھا آپ سے کرتا ہوں تو جو ریسٹڈ پلئیر ہیں ان کو تھوڑا سا نمبی ریس بھی دی جا سکتی ہے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے دیکھیں پاکستان سوپر لیگ کے دوران جب خبریں آ رہی تھی کہ شاہین شاہ فریدی کو کپتان میں لائے جا رہا ہے اور پریس کانفرس میں شاداب خان آئے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ آپ کو آرام دیا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ بابا رازم ہوں گے رزوان ہوں گے اور حارس روف اور فخر زمان کو بھی ریسٹ دیا جا رہا ہے تو انہوں نے بڑا ایمتہب انہوں نے کہا مجھے بھی تو اس سے لگ جائے رہا تھا کہ نائی ان سے کسی قسم کی بات کی بورڈ نے اور جو انہوں نے خود یہ اطراف کیا کہ میں نے پوچھا بابا رازم سے محمد رزوان سے اور کہ کیا آپ کو بھی بورڈ نے یہ کال کی ہے کہ آپ کو آرام دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بورڈ نے نہیں کہا کہ آپ کو آرام دیا جا رہا ہے تو دیکھیں کوئی بھی پلئر ہو میرے نزدیک ہمیں یہ خبریں ملی جاتی ہے کہ ہمارے ٹیم میں کوئی ایسا پلئر نہیں ہے جس کو خود سے آرام چاہیے مطلب ان کو کہا جاتا کہ بھائی جی آپ کو آرام دیا جا رہا ہے تو ایسا پلئر کو موقع دیا جائے تو جو آپ کا سوال تھا کہ بلکل اگر شاداق خان ان تینوں میچز میں پاکستان ٹیم کو جتوا دیتے ہیں نئے لڑکے پرفارم کر جاتے ہیں تو پھر تو سوال اٹھیں گے بھائی کہ کس لڑکے وہ کہا موقع دیا جائے کون سا پلئر کہا ریشٹ کرے گا تو پھر ایک لمبی کہانی شروع ہوگی لیکن نجم سیٹھی صاحب نے تو پلس کاثنز میں آکے یہ بولا کہ میری کسی قسم کی کوئی بات نہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے خبریں چل لی تھی اور ہمارے ذرائع بتا رہے تھے کہ انہوں نے رابطہ کیا شاہین شافریدی سے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی لیکن ایک سوشل میڈیا کا پریشن بھی تھا اور عوام کا بھی کافی کیونکہ بابل آزم سے کافی لگاؤ رکھتی عوام کیونکہ ایک سپرسٹار بلے باز ہے اس نے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کو رنز کر کے دیئے تو اس کو اقدم کپتانشاہ اٹائنا بھی سمجھ سے بارہ ترتت ہو لیکن اب سوال یہ اٹھیں گے اگر شاداو خان کیونکہ ایک مشکل سریز ہے اس نائن اس میں ہم ایزی نہیں لے سکتے اور صاحب چھوٹی ٹیم نہیں رہی اس کے پاس ٹاپ کلاس کے پلئر ہیں جو کہ پاکستان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں تو بالکل اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان یہ سریز جیتے گی تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ تو وقت نہیں بتائے گا اورنگزیف صاحب کے پاس جلتے ہیں سر ٹاپ کلاس کے ٹیم اگوانستان اور اگوانستان کا ہوم گراؤنڈ اشارجہ جہاں پر آپ موجود ہیں اور بتائی گا اگوانستان کتنے دنوں سے پریکٹس وغیرہ کر رہی ہے اور آج کوئی پریکٹس سیشن وہاں پر متوقع ہے یا نہیں دیکھیں افان ٹیم کل ہم نے دیکھا ہم جانے موجود تھے کل وہ پریکٹس کیلئے ہے تقریبا ساڑے ٹیم گیٹے ہیں انہیں یہاں پر پریکٹس کی اور پھر آج جو ہے وہ چھ بجے پاکستان ٹیم کا بھی اور پھر افان ٹیم بھی وہ ساڑے آٹھ یہاں پر پہنچے گی تو اب جو پاکستان کی شیڈول ٹریننگ ہے وہ آٹھ سے لیکے گیا ہے پھر چھے سے آٹھ تر جو ٹریننگ ہے وہ افانستان کی ٹیم کرے گی کل ہم نے دیکھا کہ بڑی برپور ٹریننگ سیشن ہوا ربطان راشد خان خود یہاں پر موجود تھے اور بکیا دیگر کلاڑی جو ہیں سلیور محمد نبی کو بھی ہم نے دیکھا لیکن ایک جو جو پریشانی والی بات تھی ہون ٹیم کی طرف سے وہ تھی ان کے جو فاس برن نوینل حق ہیں وہ یہاں پہ موجود تو ضرور تھے لیکن انہیں ٹریننگ سیشن میں حصہ نہیں دیا ابتدائی طور پر انہیں تھوڑی سی کریکنگ پر پریکٹس ضرور کی میرے حال میں دس پانرہ منٹ لیکن پھر وہ ڈریسنگ رون میں بیٹھا رہے یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ کس بنا پہ وہ جو ہے وہ ٹریننگ نہیں کر سکیں لیکن آج جو ہم نے کنفرم کیا کہ آج جو افانستان کا پورا سکورڈ ہے وہ یہاں پہ آئے گا وہاں پہ ٹریننگ کرے گا اور نوینل حسن بھی جو ہے وہ آج ٹریننگ میں برپورشید کرے گا سوال پوچھنا چاہاں اچھا رنگزیب بھئی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شارجہ کی جو وکٹ ہے وہ سلو ہے اس میں کوئی اتنا بہنس نہیں ہوتا تو شارجہ سٹیڈیم میں کیونکہ آپ کا بھی ہوم گراؤنڈ شارجہ ہی ہے اور آپ نے بھی کافی میچز کور کی ہیں شارجہ میں تو پچیز کتنی تیار کی گئی ہیں کیا خبریں اس حوالے سے دیکھیں پچیز جو میرے آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ پی رہے ہوں گے پچیز جو ہے وہ تین پچیز جو ہے وہ ریڈی ہیں اور تینوں میچ ہیں وہ الگ الگ پچیز میں ہوں گے لیکن شارجہ کی ہمیشہ بانٹری اگر دیکھیں جائے تو یہ سیم لیکھ پنڈی کی طرح ہی ہے سکٹی تو سکٹی فائف ہے لیکن یہاں پہ جو سپن ہوتا ہے سپن اور بانٹس ہوتا ہے لوگ کے فاس بارنگ کے لیے یہ کوئی اتنی سازگار وکٹ نہیں ہے تو اس کے دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے ہمیشہ کی طرح جب ہم وہ لو سکورنگ میچ کی ہوتے ہیں یعنی ون ففٹی ون سکسٹی جو ہے وہ یہاں پہ وینک سکور ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کس تریجے کے ساتھ جاتا ہے آیا وہ تین فاس بارنگ کے ساتھ جاتا ہے یا تین سپنر کے ساتھ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو افوان ٹیم جو ہے وہ بھی ان کی سپنر بھی سپنر ہے تو اب دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ اس دفعہ بڑی فارم ہے آپ اپنے دونوں اپنر کو دیکھ لیں پھر آپ آزم ہانڈ کو دیکھ لیں اختیار آپ کے ساتھ ہیں شان مسود مجھ نہیں لگتا پلائنگ الان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن اگر ان کی پریویس ورلڈ کپ دیکھا جائے تو وہ بھی انٹرنیشنل جو ان کا سطح پر وہ ایسی پرفارم کر کے آئے ہیں لیکن اب دومیسٹک میں جو پی ایسل میں جو پرفارم دی ہے وہ کوئی اتنی اپتو کمارک نہیں تھی ان کی جگہ پھر آخر فائنل میں ریپلیس بھی کرنا پڑا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کپتان جو ہے جو ہمارے کپتان شہدار نے وہ کس طریقے کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں شازیب بھئی ورلڈ بیس پینر ہیں اگوانستان کے پاس راچت ہیں مجیب ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ اگوانستان کی جو فاس باولنگ ہے وہ بھی اب سیف اینڈز میں ہے نوین علاق کا انہوں نے نام لیا فضل اک فاروقی ہیں عمر زائی ہیں اتنی بہترین باولنگ لائنہ اگوانستان کے پاس موجود ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو تو بہت زیادہ یہ ڈیفیکلٹیز کا شکار بھی کر سکتی ہے کسی بھی دن دیکھیں باولنگ کو ان کے پاس موجود ہے سب سے بڑی جو اڈوارٹے یہ ان کو کنڈیشنز پر کھیلنے کا ایکسپیننز سب سے زیادہ ہے تو یہ کنڈیشنز یوٹیلائز کرنا آتی ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے سپیس پر بول کرنا ہے کہاں پر بول پچ کرنا ہے کیا لائنو لہن ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ فلٹر کہاں لینا ہے کیونکہ گراؤن دیمینشنز کی بھی ایک بات ہوتی ہے جو ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ شاہرچہ میں بہت تو کھری جو کہ یہ والے پلیئرز ہیں جو ہم نے اس بار بیچے ہیں comparatively ان کے پاس اتنا پوئی ایکسپیرینس نہیں ہے سب سے پہلی بات ہی کہ کنڈیشنز اتنی مشکل نہیں ہوں گی پاکستان کے لیے اجیسٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ تھوڑا زیادہ تاہیم اجیسمنٹ میں لگے گا پلس میں جب آپ راشد خان جیسے بولر کو کل رہے ہوں جو کہ اس وقت دنیا میں نمبر ون ہے وائٹ بول میں پلس میں آپ کے پاس کچھ ایسے سامنے بولرز بھی موجود ہوں کہ جو آپ کو کسی دی وقت مشکل کر سکتے تو یہاں پر جو سب سے بڑا رول آتا ہے وہ رول آتا ہے کوچ کا کہ وہ مینٹلی کتنا سٹروم بناتا ہے ان ینگسٹرز کو کیا پلائن دے کے بیچ پلائن 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 لیکن جو کہ پہلی مرتبہ رہے ہیں ٹیم کے ساتھ آلاکہ ڈومیسٹک میں ڈیفرن رول میں ان پلائن کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ ان پلائن سے کتنی پرفورمس نکلواتے ہیں کیا ان کو پلائن دینے اور کیا وہ پلائن اس پلائن کا ایکسی جوٹ کر پاتی نہیں یہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا ہمارے ایکسٹرز کے لیکن میں سمجھ تو آبانی سان کی ٹیم پرفورم اچھا کرتی ہے لیکن پاکستان سم آو جو ہے میریش کر لیتا ہے میریش جہاں آبانی سان کو نا ایک سو ستیر کل سکتا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ڈیفیکنٹیز تو کئی نہ ہوں گی آوانی سان کو فیز کرنے میں بلکل دیکھیں آوانی سان کی ٹیم بڑی مضبوط ٹیم ہے اور ٹی گا کیونکہ آپ کے سامنے ایسے کلاری ہیں جو دنیا برکی لیگز کلتے ہیں ان کے بس تجربہ بھی ہے پاکستان کو مشکل ضرور ہوگی دوسری یہاں پہ ان دونوں کو کس طرح یوز کی جاتا ہے کس طرح رنز کرتے کیونکہ آگے ورلڈ کپ بھی آ رہے آگے اہم سریز بھی آ ری تو دونوں کو موقع ملے اور دونوں پرفارم کریں گا کیونکہ دونوں کا ٹیم میں رہنا بھی مشکل دونوں کا ٹیم رہنا بھی شاید آپ کے لئے مشکل ہوگا اور اب دونوں کے لئے بھی ایک ٹیم ہوگا کس قسم کا پرفارم دیتے ہیں اور کس طرح کھل شازی بھئی آپ کی طرف آتو جلدی سے مجھے بتائی گا حضرت اللہ ززائی نہیں کھل رہے ہیں اور دوسرا جو سوال ساتھ نے اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈیزرو عماد وسیم ہی کرتے کم اس کم ان کو پہلا میچ ملنا چاہیے جس طرح ان کی فارم لگی ہے شازی بھئی آپ کو میری آواز آرہی ہے آرہی 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 آرہ آی آرس آرہ 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 آرص کو سلوٹ کرتے تو اس میں کوئی ایسی بات بھی ہے کیونکہ Timad Vaseem جو ہیں وہ وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہیں Nawaz کا بالل تین ہوتے میں نظر آتا ہے Timad کا بالل تین نہیں ہوتا وہ بیٹسمنوں کو اپنی آم بال سے اور ان کی جو اپنی ایک ویریشن ہے جو سٹریٹر بالل ہے وہ اس سے بیٹسمنوں کو ڈیسیل دیں Nawaz ہے کمپلیٹلی ڈیفرٹ دریگے کے سپنرز ہے ان کی بالل میں وہ تین ہوتے میں نظر آتا ہے وہ بائٹ بھی نظر آتا ہے اور ایسی ایسی بات نے انہوں نے انہیں ویکٹو پر بہت اچھی باللنگ کی تھی پاکستان سپرلیٹ کے چارٹ سیزن ہو رہے تھے انہیں ویکٹو پر نماز کامیاب ترین بالل رہے تھے شاید آپ کو بھی شاید بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا بس وقت ہوا چاہتا ہے کلوزنگ کا شاید بھی آپ کا شکریہ اور انگزیب یونس صاحب آپ کا شکریہ سعاد وائی صاحب آپ کا شکریہ آج ہم نے ڈسکشن کیا پاکستان ورسیز اگوانستان کی حوالے سے اور آج کیونکہ رمضان ہے اور ہمیں جو ہے آپ تمام لوگوں کو رمضان مبارک بھی کہنا ہے آپ تمام لوگوں کا پروڑیم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ کیا اسلام علیکم